آگے بڑھیں گے بلٹن میں بات کریں گے سموک کے حوالے سے موسم کی اثرات جانیں گے ڈی جی کان میں سردی کی لہر برقرار دہی علاقوں میں ہلکی سموک کا راج ہے کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے موسم کی مزید تفصیلات جانیں گے آشیر شفاق سے آشیر بتائی کا مزید کیا صورتحال ہے سموک کی بات کریں تو دہی علاقوں میں ہلکی سموک جو ہے وہ برقرار ہے جس کی وجہ سے جو مکین ہے دہی علاقوں میں جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اوہرال سرجی کی بات کی جائے موسم کی بات کی جائے تو ڈی جی خان میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے ڈی جی خان میں آج کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب 68 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی جی خان اور مظافات میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہے گا بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ آنے والے دنوں میں مزید سردی بڑھنے کے امکانات ہیں درجہ حرارت میں مزید کمی کے امکانات ہیں خوشک سردی پڑھ رہی ہے خوشک سردی کی وجہ سے شہری جو ہے زکام گلے کے امراض میں اور خاسی کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے بقاعدہ طور کے اوپر ڈاکٹرز کی جانے سے بھی خصوصی طور کے اوپر شہریوں کو یہی ہدایت کی جاری ہے کہ شہری ماسک کا استعمال کریں اور جو موٹسائیگل سوار شہری ہے وہ ہیلمٹ اور ماسک کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں جبکہ دہی علاقوں میں سموگ برقرار ہے اور آئندہ چوبیس گھنڈوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم آنے والے دنوں میں مزید سرد ہونے کے امکانات ہیں درجہ حرارت میں مزید کمی کے امکانات ہیں اور دھون کے بھی امکانات ہیں جبکہ ڈی جی خان میں آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ چودہ ڈگری سیٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جی جی اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تاہر جوئیہ بھی موجود ہیں باولپور میں سردی کا دورانیا بڑھنے لگا ہے صبح صویرے حلقے دھون سے حد نگاہ متاثر ہو رہی ہے شہر میں حد نگاہ بارہ سو جبکہ مضافات میں پانسو میٹر تک محدود ہے ائر کوالیٹی انڈیکس کی بات کریں سو پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے مجرد صحت قرار ہے مزید تفصیلات جاننے کے لئے بات کریں گے تاہر جوئیہ سے تاہر جی ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا باولپور کے موسم کی بات کریں تو آج موسم نے تھوڑی سی انگڑائی لی ہے اور تھوڑا سا تبدیل ہوتا نظر آیا ہے باولپور میں ایک مات سے طویل سموک جو سلسلہ جاری تھا وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت باولپور میں ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو پچاس پوائنٹ سے دو سو ستر پوائنٹ سے کم ہو کر سو پانچ تک آ گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو صبح علل صبح دند کا سلسلہ تھا وہ بھی اس وقت ختم ہوتا نظر آ رہا ہے جو حد نگاہ تھی صبح ہم دیکھ رہے تھے کہ شہر کے اندر بارہ سو میٹر تک محدود ہو گئی تھی اور مضافات میں پائنسو میٹر سے بھی کم ہو گئی تھی وہ اب شہر کے اندر دو ہزار میٹر تک ہو گئی ہے اور شہر کے مضافات میں بھی موسم جو ہے وہ کھلتا نظر آ رہا ہے اس وقت بھی جو دھوپ کا سلسلہ ہے وہ کھلتا نظر آ رہا ہے دھوپ کی جو روشنی ہے سورج کی جو روشنی ہے وہ کافی کلیر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چمکدار بھی ہے اور ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ باولپر میں جو سموک کا سلسلہ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی دندلی پڑ گئی تھی اور جس کی وجہ سے دن کا درجہ آ رہا تھا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے مطلع جو ہے وہ بلکل صاف ہے اور سورج کی روشنی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے اس وقت جو درجہ آ رہا رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا کم محسوس ہو رہا ہے اور سردی کی جو شدہ تا ہے اس کے دورانی کے بات کریں تو وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران بہولپر میں دوپیر کے اوقات میں جو گرمی کی شدہ تھی وہ تھوڑی سی بڑھ رہی تھی لیکن اب جیسے جیسے سردی جو ہے وہ پروسیڈ کر رہی ہے تو دن کا جو سردی کا دورانی ہے وہ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے دوپیر کے اوقات میں ہلکی سی اب بھی گرمی محسوس ہوتی ہے اور آئے تھوڑی سی زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ آج سموکہ سسلہ بہولپر میں ختم ہو چکا ہے اور آنے والا دنوں میں اگر سموکہ سسلہ ختم ہوتا ہے تو دوپیر کے اوقات میں تھوڑی سی جو گرمی ہے سورج کی تبیش کے وجہ سی وہ ضرور محسوس ہوگی اس وقت کے موسم کی بات کریں تو بہولپر میں اس وقت درجہ رہا جو ہے وہ سترہ ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے کیونکہ سردی کشتد بڑھ گئی ہے صبح کے اوقات میں جو دورانی ہے سردی کا وہ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے صبح نو اور دس بجے کے دوران جو درجہ رہا تھا وہ انیس اور بیس ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا جا رہا تھا جو کہ اب کم ہوتا ہوا سولہ اور سترہ ڈگری سنٹیگریڈ پر آ گیا ہے صبح کے اوقات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شہریوں نے گرم کپڑے پہننے شروع کر دی ہیں اور دوپیر کے اوقات میں بھی خاص طور پر اب شہری جو ہیں وہ گرم کپڑے ہی پہنے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ بہولپر میں آج اگر ہم درجہ رات کی بات کریں تو میکسیمم ٹیمپرچر جو ہے وہ پتیس ڈگری سنٹیگریڈ رہنے کا امکان ہے میریمم ٹیمپرچر جو ہے وہ چودہ ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے اور نوے فیصید ریکارڈ کیا گیا ہے سردی کا موسم جو ہے وہ اب بہولپر میں آن پہنچا ہے دن کا دورانیا جو ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے بہولپر میں ایک ٹائم پر چودہ اور ساڑھے چودہ گھنٹے کا دن کا دورانیا ہوتا تھا جو کہ اب کم ہو کر دس گھنٹے اور بیس منٹ تک محدود ہو گیا ہے اور مزید آنے والا دنوں میں یہ دورانیاں مزید کم ہو گا اس کے ساتھ اگر ہم سموک کی تھوڑی سی بات کر لیں تو بہولپر میں سموک کا جو سسرہ دا پچھلے ایک ماہ سے جاری تھا آج کے موسم کی خاص بات یہ ہے کہ اب سموک جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایرکولٹی انڈیکس آج سو پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے اور اگر آج بہولپر میں موسم جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے تو سموک کا سسرہ جو ہے وہ مزید کم ہو گا اور اگر شمالی پنجاب میں بارش ہوتی ہے تو اس کا اثر جنبی پنجاب پہ بھی پڑے گا جس کی وجہ سے بہولپر میں جو سموک ہے وہ اس کا سسرہ کم ہونے میں دیکھنے میں آئے گا ساتھ ساتھ ایرکولٹی انڈیکس کے مطابق جو فضاء ہے شہر کی وہ بچوں اور بزرگوں کے لیے ابھی بھی علودہ ہے اور تیوی مرین کا یہ کہنا ہے کہ بچے اور بزرگ جو ہیں وہ اپنی صحت کا خاص کار رکھیں آؤڈور اکٹیوٹیز اپنی محدود رکھیں اور اگر موسم جو ہے وہ تھوڑا سا مزید کھلتا ہے تو شہر کی فضاء جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی اس کے بعد جو اکٹیوٹیز ہیں وہ بہال کہہ سکتے ہیں تو بہاولپور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے موسم کی بات کریں تو موسم خوش رہنے جا رہا ہے اور جو سردی کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے جی جی تاہر جویا اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسے پر ملتان سے ہمیں جوئن کیا ہے حسن ملک نے پاکستان کے فضائی علودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر ہے حد نگاہ متاثر ہونے سے 500 میٹر تک محدود ہو گئی ہے حسن ملک ہمیں شہر اولیہ کے فوگ اور سموگ کے بارے میں بتائیے گا اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم آج کافی زیادہ دھندلہ دکھائی دے رہا ہے اور آج تو علل سب سے ہی ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر عبرالود بھی ہے سموگ اور فوگ کی صورتحال جو ہے اس میں روز بروز بڑھتی ہوئی سردی کے ساتھ اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے اور موسم جو ہی تبدیلی کی جانب گامزن ہے تو دن بہ دن سموگ اور فوگ کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے آج اگر سبح سویرے سے ہی بات کریں تو سبح سویرے خوش سردی کی شدت میں نمائی اضافہ دیکھنے کو آ رہا تھا اور اگر ابھی اس وقت کی بات کریں تو ملتان شہر میں سورج قدر تیز شوہوں کے ساتھ اپنی کرنے بکھیر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اگر آسمان پر سموگ اور فوگ کی شدت برقرار ہے جس کے باعث علل صبح سے موٹروے کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور موٹروے ایم فور موٹروے عبدالحکیم سے شام کورٹ تک تمام قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی تھی اور ترجمان موٹروے کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جوں ہی عدی نگاہ بہتر ہوگی تو موٹروے کو عام ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں اور گرد و نوہ کا پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ہوا میں نمی کا تھناسو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی قدرے بہتر اور قدرے زیادہ ہے جو کہ آج بھی چرانمی فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس سموگ کی وجہ سے بترین حد تک آلودہ ہے جو کہ آج چار سو سولہ پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لیسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کو اگر آج ہم دیکھیں تو ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے حد نگاہ سموگ کی وجہ سے قدرے متاثر ہے جو کہ پانچ سو میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے اور محکمہ موسمیات کے جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ تقریباً گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان حد نگاہ قدرے بہتر ہو جائے گی جو کہ ایک کلومیٹر تک امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہو جائے گی اسے کے ساتھ ہی اگر آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا خوشت سردی کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آٹھ سے دس روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور خوشت سردی کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا حسن ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان سے ڈیرہ غازی خان سے آشری شفاق ہمارے ساتھ موجود تھے بابلپور سے تاہیر جوئیہ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا اب نظر ڈالیں گے لودھرہ کے موسم پہ شہر شدید دھن کی لپیٹ میں ہے کوریشی والا اور والا دھنوٹ خالہ آرائی میں حدی نگاہ چند میٹر تک محدود ہے مزید بتا رہے ہیں مشتاق بھٹا جی بلکل لودھرہ کے علاقے گلے والا کوریشی والا دھنوٹ سمیت مددد علاقے رات گیسے دھنڈ کی لپیٹ میں ہیں اس وقت میں نیشنل ہائیوے ملتان بھاولپور روڈ پر موجود ہوں جہاں پر دھنڈ کی وجہ سے حد نگاہ چند میٹر رہ گئی ہے نیشنل ہائیوے موٹروے پولیس کی جانب سے مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ اگر سفر کرنا انتہائی ضروری ہو تو گاڑیاں کافلوں کی شکل میں سفر کریں فوگ لیرز کا استعمال کریں اور گاڑیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ رکھیں موٹروے پولیس کی جانب سے غیر ضروری سفر کرنے والے مسافروں کو محفوظ مقامات پر رکنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے جی جی مشتاق بھوٹا بہت شکریہ آپ کا